ہم سب الگ الگ بنیں ہمارا سوچنا رہنا ہمارے طریقے ہمارا پیشن خواب ڈر سب الگ ہیں اور جب بات پیسے کی آتی ہے تو ابھی ہمیں یہ فرق برقرار رہتا ہے اور یہ فرق ہماری فیننشل کنڈیشن میں نظر بھی آتا ہے جب بھی ہم پیسے کو سمجھ لیتے ہیں اور ہم پیسوں کو لے کر اپنا بیہیوئر بھی بدل سکتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ پیسے کے ساتھ کیسا بیہیوئر کرنا ہے تاکہ ہم پیسوں کے حساب سے نہیں پیسے ہمارے حساب سے چلیں اور ہم ان پیسوں کو ایزلی مینج کر سکیں سوجی آف منی نام کی کتاب کہتی ہے پیسوں کے معاملے میں کامیابی آپ کے آئی کیو انٹیلیجنس اور نالج پر ڈپیڈ نہیں کرتی اگر آپ اپنی لائف میں گرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے سوچنے کے طریقے پر فوکس کرنا ہوگا ایک دم سیم اپلائی ہوتا ہے پیسوں پر بھی رچ ہونا یا پیسوں کے معاملے میں کامیاب ہونا اس بات پر ڈپیڈ نہیں کرتا کہ آپ کتنا پیسہ کماتے ہیں یہ اس بات پر ڈپیڈ کرتا ہے کہ آپ کا دماغ پیسوں کو لے کر کیا سوچتا ہے آپ کا پیسوں کے ساتھ بیہیوئیر کیسا ہے بیہیوئیر اور سوچ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ اپنے پیسوں کو اچھے سے مینج کریں گے یا پھر زیادہ سے زیادہ کمانے کے باوجود پیسوں کے ساتھ اپنا ریلیشن خراب رکھیں گے تو بینہ کسی دیری کے جاننا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے پیسوں کو مینج کرنے کے کیا آپشنز یا طریقے ایویلیویل ہیں اگر آپ بھی پیسوں سے ریلیٹڈ پرابلم لائک اوور سپنڈنگ کا سامنا کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو لگتا ہے کہ وہ کم ان کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پیسے تو ختم ہو جانے ہیں لیکن ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی ہیں اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہی ہے اس ویڈیو میں منی مینج کے کچھ امپورٹنٹ اور افیکٹیو طریقوں کے بارے میں جانیں گے کیا جو آپ خرید رہے ہیں اسے سچ میں افورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ سچ میں اپنے پیسوں کو مینج کرنا چاہتے ہیں تو بوس آپ کو یہ تو کرنا ہی ہوگا وائی ڈیڈ نوٹ دی ٹیچ می دس ان سکول کے رائٹر کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر امریکیوں نے غلطی کی ہے ہمیں سب کچھ ابھی ہی چاہیے ہم اس وقت کا انتظار نہیں کرتے جب ہم سچ میں ان چیزوں کو افورڈ کر سکیں کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے یہ ضرور سوچئے کہ کیا آپ سچ میں وہ چیز افورڈ کر سکتے ہیں اگر وہ چیزیں خریدنا کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ آپ کی عادت بن جائے گی اور بینکرپٹ ہونے تک یہ عادت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اگر آپ اپنی خواہشوں کو اور غیر ضروری ضرورتوں کو کنٹرول کریں گے تو آپ کے پاس سیو اور انویس کرنے کے لیے ہمیشہ پیسے ہوں گے وقت کے ساتھ آپ کا پیسہ بڑھتا جائے گا نہ صرف آپ فیننشلی سیکیور ہو جائیں گے بلکہ وہ سبھی چیزیں بڑی آسانی سے خرید سکیں گے جنہیں ایک دور میں خریدنے کے لیے آپ اپنا فیوچر داؤں پر لگا رہے تھے لیونگ بلو یور مینز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فٹیچروں کی طرح جینے لگیں اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ کو پرائیوڈائز کرنا ہے کہ کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اور کس چیز کے بارے میں آپ کو محض ایسا لگتا بھر ہے اپنی چیزوں کا خیال رکھیں بچپن سے آج تک ہمارے پیرنٹس ہمیں یہ بتاتے آئیں کہ اپنی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے لیکن پھر بھی ہم چیزوں کو برباد ہی کر دیتے تھے اب آپ کو اپنی اس عادت کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ اب آپ جو بھی خرید رہے ہیں اس کی قیمت آپ کو خود ادا کرنی پڑ رہی ہے اور آپ کو اپنے پیسوں کو مینج کرنا ہے اگر آپ اپنے سامانوں کا دھیان رکھتے ہیں تو اپنی لائف ٹائم میں لاکھوں کی بچت کر لیں گے اپنے اپارٹمنٹ، واشنگ مشین، کار ہماری ہر چیز پر یہ رول اپلائے ہوتا ہے چلیے کوئی بڑا ایکزامپل نہیں اگر آپ اپنے کپڑوں کا دھیان چھے سے رکھیں گے تو یہ ان کپڑوں کے کمپریزن میں دو گنا چلیں گے جن کا خیال نہیں رکھا گیا یہ فرنیچر کے ساتھ بھی اپلائی ہوتا ہے اگر آپ انہیں وقت وقت پر صاف کرتے رہیں گے اور ان پر لکوڈ وغیرہ نہیں گرنے دیں گے تو یہ لمبا چل سکتے ہیں اور کبھی تو دسیوں سال مطلب فرنیچر بدلنے میں پیسے نہیں جائیں گے اور ان کا کسی ایسی جگہ استعمال ہو سکتا ہے کہاں انویس کرنا ہے یہ جاننے کو نہیں کہتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پیسے نہیں جانے چاہیے اور کہاں سے بچائے جا سکتے ہیں ریٹین بجٹ بنائیے اور اس پر عمل کیجئے شروعات میں یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک بار جب آپ بجٹ بنا رہتے ہیں تو اسے ٹریک اور انیلائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے بجٹ کے پیچھے کی وجہ بہت سمپل ہے ہر مہینے خرچ ہونے کے کمپریزن میں زیادہ پیسے آنے چاہیے اگر پیسے کم آ رہے ہیں تو خرچ بھی کم ہو رہا ہے آپ اپنی ارننگ سے زیادہ خرچ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ پھر تو ایک ہی چیز ہوگی حالانکہ اگر آپ آنے والے کچھ وقت تک بجٹنگ فالو کرتے ہیں فالو کا مطلب اچھے سے تو تھوڑے وقت میں ہی آپ فینیشلی سیکیور ہو جائیں گے بجٹنگ کے تین سٹیپس ہوتے ہیں ڈیولپنگ، ٹریکنگ اور انیلائزنگ کے یہ تین سٹیپس آپ کے منی منیجمنٹ کو کافی آسان بنا دیتے ہیں سب سے پہلے بجٹ ڈیولپ کرنا اس میں اپنے خرچوں اور اپنی انکم کو لکھیں اور اپنے لیے اپروپریٹ بجٹ بنائیں اس میں ایک طرف اپنی سیلری، بونس اور ایکسٹر انکم لکھ لیجئے اور دوسری طرف آپ کے سارے ضروری خرچیں اور پھر ٹوٹل ان یعنی کتنا آیا اور ٹوٹل آؤٹ یعنی کتنا خرچ ہوگا کے حساب سے بجٹنگ کیجئے ٹریک کرنے کے لیے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنی پوفارمنس جج کریں کہ پچھلے مہینے کے حساب سے اگلے مہینے کا بجٹ تیار کریں شروعات کے ایک دو مہینے یہ کام مشکل لگے گا پھر تو لانڈری بیک میں کپڑے ڈالیں جتنا آسان ہو جائے گا اب انیلائز کریں کہ بجٹ میں کیا چیزیں صحیح رہی ہیں کیا خراب رہی ہیں کہاں پر فضول خرچی ہو گئی اور منی منیجمنٹ کے نام پر کیا چیز سیکریفائز کر دیا گیا ضرورت کے حساب سے چینجز کیجئے پرسنل فائننس سیکھنے کے لیے ہر ہفتے ایک گھنٹے دیجئے ہم سب کچھ سیکھتے اور جاب کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے لیکن یہ کتنا بڑا جوگ ہے کہ جس پیسے کے لیے ہم اتنا سب کرتے ہیں اس پیسے کو منیج کرنا ہمیں آتا ہی نہیں ہمیں پیسے تو کمانے لیکن خود کو فائننس کیسے کرنا ہے ہمیں نہیں معلوم آپ ہر ہفتے پرسنل فائننس سیکھنے میں لگائیے وقت کے ساتھ آپ کو ریلائز ہوگا کہ کتنا ویلیویبل لیسن مل رہا ہے اور آپ ایک گھنٹے سے زیادہ ٹائم دینے لگے گے تو اب سوال یہ اڑتا ہے کہ اپنی انرجی اور وقت کہاں پر خرچ کیے جائیں تو اس کا جواب ہے شروعات میں تو فری ریسورسز پر جیسے کہ انٹرنیٹ، لائبریری آپ کی خود کی کمپنی، فرینڈز اور فیملی اب یہ تو سمجھ آتا ہے کہ لائبریری میں کس سیکشن میں جانا ہے یا انٹرنیٹ پر کیا سرچ کرنا ہے لیکن یہ کمپنی اور فرینڈز اور فیملی سے پرسنل فائننس کیسے سیکھا جائے کمپنیز بہت سارے سیمینارز آفر کرتی ہیں کمپنیز اپنے ایپلائیز کو بہت سارے فینینشل بینیفٹس بھی دیتی ہیں جب بھی موقع ملے انہیں گراب کریں فرینڈز اور فیملی سے مطلب یہ تھا کہ آپ کے سرکل میں کسی نے فائننس پر رکھا ہوگا جو آپ کو بیسٹ انویسٹنگ ایڈوائز دے گا فیملی میں ان انکل کو اپزرپ کیجئے جنہوں نے بہت کم وقت میں اچھے پیسے کمائیں اب وہ فینینشلی فری ہیں اور اپنی لائف انچوائے کر رہے ہیں ان سے آپ بزنس کا دیسی سٹائل سیکھ سکتے ہیں ایسے انکل اپنے ایکسپرینش شیئر کرنے میں بلکل پیچھے نہیں ہٹتے آپ ان سے بہت کس سیکھ سکتے ہیں اپنے سرکل کے کول ڈوڈ کی طرح بننے کی کوشش مت کیجئے وہ بینک رپٹ ہونے والا ہے پتہ ہے سب سے بڑی آئرینی کیا ہے ہم سچ میں وہ پانچ ہزار کی ٹی شرٹ یا بیس ہزار کا سنیکر نہیں چاہتے ہیں ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے باڈی پر کس برینڈ کا کپڑا ہے ہم صرف اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ چیز اور وہ چیز افورڈ کر سکتے ہیں ہمارے سرکل میں جس کے پاس سب سے زیادہ برینڈڈ چیزیں ہوتی ہیں ہم اسی سے کمپیٹ کرنے لگتے ہیں اچھا اس نے اس کمپنی کا شوز پناہ دا میں اس کمپنی کا لے کر دکھاؤں گا but the real thing is کہ ان لوگوں کی پرواہ بے وکوفی ہے ultimately آپ صرف خود کو یا اپنی فیملی کو جواب دے ہوتے ہیں اگر میرے پڑوسی کے پاس بی ایم ڈبلو ہے تو مجھے کیا ہے وہ افورڈ کر پا رہا ہے یہ اس کے لئے اچھا ہے لیکن زیادہ تر معاملوں میں یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے بلکہ لون لیا ہوتا ہے اب لون لے کر امیر بننا ہے تو آپ اپنے کلیک، فرینڈ یا نیور سے زیادہ امیر بن سکتے ہیں بس ہوگا یہی کہ چار دن بنگلے میں رہیں گے اور اس کے بعد روڈ پر آپ کا گول فیننشلی رسپونسبل بننا ہونا چاہیے تاکہ آپ فیوچر میں اپنے فیننشل کنڈیشن صدار سکیں پیسوں کے معاملے میں آپ دوسروں سے کمپٹیشن نہیں کر سکتے اپنے آپ کو آنے والے کل کے لیے بیتے ہوئے کل سے بہتر بنائیے ہم نے منی مینجمنٹ کے پانچ بہت ہی امپورٹنٹ لیسن سیکھے کچھ ایسے طریقے جانے جن پر اگر ایمانداری سے عمل کیا جائے تو کچھ مشکل نہیں بلکہ بس کچھ چھوٹے چھوٹے افورٹس ہیں یہ بڑی بڑی باتیں تب ہی اچھی لگتی ہیں جب آپ کے پاس ایسی باتیں کرنے کا وقت ہو اور آپ کا پیسہ آپ کے لیے پیسے بنا رہا ہو لازمیں بونس ٹپ یہ ہے کہ trust the process ہر چیز میں وقت لگتا ہے کچھ بھی override نہیں ہوتا get rich slow امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ہاں تو ویڈیو کو like اور share ضرور کریے اور ہمیں instagram پر بھی follow ضرور کر لیجئے ابھی کے لیے اتنا ہی اگلے ویڈیویں پھر ملتے ہیں تب تک اپنا پیار اور وقت دینے کے لیے بہت بہت دھنیواد